تم یہاں بلکل سرکشت ہو تمال کی بات ہے گرو جی راستے میں مجھے کسی نے پہچانا ہی نہیں ڈر تو مجھے صرف حوالدار کا تھا باقی تو سب سمجھے یہ سب دیوی ماں کے قرپا ہے جب انہی کی اچھا ہے کہ تم ان کے بھگ بن جاؤ اسی لئے تو تمہیں مجھ سے ملا ہے ارے کیا بات کر رہا ہے گرو جی میں تو ایک سزا یافتہ مجرم ٹھہرا تمہارے تمام جرموں کو یہ چولا ڈھاک لے گا اس کے روئے رنگ میں رنگ کر تمہارے وقتی تم عدل جائے گا تمہارے پرسنیلیٹی چینج ہو جائے گی آپ کی جو باتیں ہیں گرو جی وہ اپنی سمجھ کے اوپر کی ہیں سمائے بھکتی اور میڈیٹیشن تم کو سب کچھ سمجھا دے گا آپ گرو جی مہاراج ہیں جو سمجھائیں گے سمجھ لیں گے تو پھر آؤ دیوی ماں کے چرنوں میں آؤ یہ کون سی دیوی ہیں گرو جی دیوی مہا شکتی اب انہی کا بھکت بن کر تمہیں جنتا کے دکھوں کو دور کرنا ہوگا اور انہیں ستے کا مار دکھالا ہوگا دیوی کے درشن تو ہو گئے گرو جی لیکن جب کل صویرے جنتا کے درشن ہوں گے تب انہیں آپ میرا کیا پرچے دیں گے گرام واسیوں میری ورشوں کی خوج آج سفل ہو گئی ہے ارثات آج مجھے ایک یوگ شش مل گیا ہے کون ہے وہ آنند نمشکار نمشکار یہ ہے میرا شش آنند اسی نے مجھے ڈاکوک چنگول سے بچایا تھا اور یہ مال برمبچاری بھی ہے ہو گیا نا تھوڑا کم کیجئے گرو جی یہ کون سا کمچاری ہے دیکھا برمبچاری کی یہ سیما ہوتی ہے یا رکھیں اس عبود بالک کو یہ بھی نہیں معلوم کہ برمبچاری کسے کہتے ہیں چونکہ یہ چودہ ورش تک ایک ستھان سے دوسرے ستھان تک بھٹکتا رہا استھان نے گرو جی قید خانہ بولو قید خانہ اسے ہر وہ ستھان قید خانہ لگا چونکہ اس کی آکمہ کو کہیں شانتی نہیں ملی اس لیات سے یہ دیوی ماتا کے چرنوں میں جیون وطیت کرے گا صحیح جا رہے ہیں آپ بہت اچھے گرو جی مان گئے آپ کو میں آج سے اپنا جیون آپ کے چرنوں میں وطیت کروں گا گرو جی گرو جی کے چیلے کے چہرے پر کتنا تیج ہے آخر گرو جی بھی تو لاکھوں کروڑوں میں سے ایک ہیرہ ٹھوڑ کر لائے ہوں گے نا تو سب کی ماتا تو جیون داتا تو سب کی ماتا تو جیون داتا مطلب کے ہیں سب نات جگت کے بین مطلب کا ہے بین فارق کا ہے ایک تیرا ہی ناتا دکھ آئے نہ اس کے پاس رہے جس کو تجھ پر بشواس رہے دکھ آئے نہ اس کے پاس رہے جس کو تجھ پر بشواس رہے تو سب کی ماتا تو جیون داتا تو سب کی ماتا تو جیون داتا موسیقی 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 دکھ آئے نہ اس کے پاس رے جس کو تجھ پر وشواس رے تو سب کی ماتا تو جی بندہ کا تو سب کی ماتا تو جی بندہ کا جو رہتے ہیں تیرے بھروں سے جو رہتے ہیں تیرے بھروں سے کیا دے گا کوئی ان کو دھوکے چھوڑے جو سب تجھ پر اس کو پھل کیسا جن دیوی ماں کا داست ہو جا اپنے سر پر کیوں یہ بوچھا میرے من تو ہے کاہل راش رے دکھ آئے نہ اس کے پاس رے جس کو تجھ پر وشواس رے دکھ آئے نہ اس کے پاس رے جس کو تجھ پر وشواس رے تو سب کی ماتا تو جی بندہ کا تو سب کی ماتا تو جی بندہ کا مطلب کے ہے سب ناتے جدد کے دن مطلب کا ہے دن سوارت کا ہے ایک تیرا جناتا تو سب کی ماتا تو جی بندہ کا بہت آنند یارتی سب کے پاس لے جاؤ سب کی ماتا تو جی بندہ کا سندری کیا نام ہے تمہارا جی میں دیپا ہوں کس کل کی دیپ ہو میرے کہنے کا تات پر یہ ہے سندری کی تمہارے پیتا جی کاری کیا کرتے ہیں جی میں اس گاؤں کی موکھیا کی بیٹی ہو آنا سوامی جی ہو گیا نا سندری صرف سوامی کہہ دوگی تو بھی تمہارا کاری سمپڑن ہو جائے گا سوامی جی سندری اشیروہ تیجھے کی میرا کلیاں ہو ایک آنت میں ملن کا سنیوگ ہو تو کلیاں ہی کلیاں ہے بیٹا آنند جی ادھر آو چا یہ بھوگ دیوی ماں کچھ آرہ دو مائے بھوزن کا پروند کرتا ہوں جی اچھا مائے بھوزن کا پروند کرتا ہوں مائے بھوزن کا پروند گروجی گروجی کہاں ہیں میرے پسی کی حالت بکرہ رہی ہے میں گروہ جی کو لینے آئی ہوں میں گروہ جی کو لینے کیا ہے ڈاکٹر بیٹ کمال پتی جا رہا ہے نہیں 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 گروہ جی کو دیوی ماں کا وردان ہے وہ تو مرتوں میں بھی جان ڈال سکتے ہیں سارے گاہوں نے ان کا چماتکار دیکھا ہے بل کندل ہے یہ چماتکار میرا نہیں ہے بیٹی یہ تو دیوی ماں کے چڑڑوں کی بیغتی کا ہے وشواس میں بہت بری شکتی ہوتی ہے آنند بہت بری شکتی فیت اس دی گریٹس ٹھیلر اب تم یہیں ٹھہرو بیٹی میں بھی آتا ہوں چلو بیٹی آ آنند یہ تم نہیں آؤ ہاں آئیے گروہ جی آئیے گروہ جی یہ تو آخری سانسے لے رہا ہے ڈاکٹر بھی جواب دے چکے ہیں ڈاکٹر نے ٹھیک ہی کہا ہے آنند ہاں ہر سائنس اور دوا کی شکتی سے نہیں بجا سکتی ان سب سے بڑھ کے ایک شکتی ہے اور وہ ہے وشتباس ان لوگوں کو مجھ میں وشواس ہے اور مجھے دیوی مہا شکتی موسیقی 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 جائمہ جائیمہ جائیمہ جگن ماتا نے جیون دان دے دیا گروچی آپ مہان ہے. ہم غریبوں کے لیے آپ زیردہ ہے گروچی پانی ابھیلا دے ہو پانی انہیرے یہ کیا کر رہے ہو آو اند آو ایرے دیوی ماں تو اسی طرح دنیا چلا رہی ہے ارے نردئی بچپن میں میری ماں کو مجھ سے چھین لیا کھر بھی تجھے چین نہیں ملا تو میرے گاؤں کو باڑ میں بہا دیا اور ساتھ میں میرے پتا کو بھی ٹھیک ہے اگر تو مجھے چین نہیں دینا چاہتی تو میں خودی آتما تکر لوں میں نہیں بیٹھے آتما تکر لوں مہا پاپ ہے میں نے سب کچھ سن لیا دیوی ماں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ کرنی کا پھل تھا اس جنم میں پورو جنم کا پربھاو رہتا ہے لیکن اب میں کہاں جاؤں کہیں نہیں دیوی مہا شکتی کے شر میں رہ کر یہیں جیون ویتر کرو تمہیں من کی شانتی کا انمول خزانہ مل جائے گا اسی انمول خزانے کیا مجھے یہاں تک لے آئی ہے گرتے دیوی مہا شکتی تمہارا کلیان کریں دیپا دیوی نمشکار نمستے کیسی ہے آپ جی ٹھیک ہوں ایک بات کہوں جی کہیے کیا ہے کہ ہم سوامی لوگ ہمیشہ ستھے بولتے ہیں اور ستھے کے سوائے کچھ نہیں بولتے ہیں اور پرماتما کی بنائی ہوئی ہر وستو کی پوجا کرتے ہیں جی جی جیسے کی یہ ندی کتنی سندر ہے جی بہت سندر ہے جی بہت سندر ہے جیسے کی پروت کتنا سندر ہے ہے نا بھگوان کے بنائی ہوئی ہر چیز سندر ہوتی ہے اے تو پھر ایک سوال میں آپ سے کر سکتا ہوں جی کہیے آپ کو کس نے بنایا ہے جی اسی پرماتما نہیں ہے